بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم والدین اور پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے یہ آپ کو سامنے جو کتاب نظر آ رہی ہے یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اب آپ کلاس ون میں آ چکے ہیں اب آپ کی اردو کی کتاب یہ والی ہے اور یہ بہت اچھی کتاب ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اردو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا اس میں بہت مزے مزے کی کہانیاں ہیں آئیے پیارے بچوں ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں یہ ہے آپ کی کتاب کا پہلا صفحہ پہلا سبق حمد کیا آپ جانتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں حمد کہتے ہیں ایسی نظم کو جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے حمد میں بتایا جاتا ہے ہم سب کا مالک اللہ تعالی ہے زمین سورج چاند ستارے اور باقی تمام مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں اللہ تعالی بہت مہربان ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں تو کون بتائے گا کہ حمد کسے کہتے ہیں شاباش بلکل صحیح حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالی تو بہت مہربان ہے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس حمد میں اللہ تعالی کی تعریف کیسے بیان کی گئی ہے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے اور وار سے سنیں کہ ٹیچر کس طرح پڑھ رہی ہیں حمد شروع کرو سارے کام نکلے سورج لے کر نام نکلے سورج لے کر نام ہوتی ہے سبح سے شام ہوتی ہے سبح سے شام دوبارہ پڑھتے ہیں اللہ کا لے کر تم نام شروع کرو سارے کام نکلے سورج لے کر نام ہوتی ہے سبح سے شام ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے اپنے دن کو شروع کرنا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حمد میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں اپنے سارے کام شروع کرنے چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر اپنے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے اپنے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے نکلے سورج لے کر نام نکلے سورج لے کر نام ہوتی ہے سبح سے شام پیارے بچوں اس ہم نے بتایا گیا ہے کہ سبح سبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تاریف کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے جب سورج سبح اللہ کا نام لے کر نکلتا ہے اور پورے دن میں آسمان کا چکر لگاتا ہے اور جب شام میں جا کے غروب ہوتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کرتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ سبح کس کو کہتے ہیں سبح فجر کی ازان کے بعد کا شروع ہونے والا وقت ہے جس میں ہلکا ہلکا سا سکون ہوتا ہے ہلکی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پرندے جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تاریف کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سارے جانور سارے پرندے اور انسان صبح صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں شام کس کو کہتے ہیں کون بتائے گا مجھے بلکل صحیح جب سورج سارے آسمان کا چکر لگاتا ہے اور شام میں گروپ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہلکا ہلکا اندھیرہ چھانے لگتا ہے اور اس وقت سارے پرندے اور سارے جانور اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں تو اس وقت کو ہم کہتے ہیں شام جب سورج بھی گروپ ہو جاتا ہے نکلے سورج لے کر نام سورج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آتا ہے اور سارے دن میں روشنی پھیلا کے شام میں واپس چلا جاتا ہے پیارے بچوں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ میں نے مشکل الفاظ پر دائرہ بنایا ہے یہ مشکل الفاظ ہیں آپ اس طرح دائرہ بنائیں جیسے کہ یہ ہے یہ ہے اور اس کی اندر موجود لفظ کو پڑھیں اللہ نام شروع کام سورج صبح شام شاباش سٹوڈنٹس آپ نے اپنے ہونگر کے لیے اردو کی لائنز والا اس طرح کا ایک پیج لینا ہے اس کے اوپر آپ نے صاف ستری رائٹنگ میں لکھنا ہے ہومورک پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے اردو پھر آپ لکھیں گے سبق ہم سبق ہمد سمجھ آگئی آپ کو شاباش اسی طرح کا آپ نے بھی اپنا ہونگر تیار کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اپنا ہونگر اس طرح مکمل کرنا ہے جب آپ اپنے پیج کے دونوں سائٹس پہ اس طرح سیدھی اور اس طرح بھی سیدھی مارجن نائن ڈرو کریں گے اس کے بعد آپ خوشکتی کریں گے اپنی بک سے آپ دیکھیں گے اپنی ہمد کو اور اس پیج پہ آپ اس کو لکھیں گے جیسے آپ کے سامنے ٹیچر نے لکھا ہے اور ساساس آپ پڑھیں گے اللہ کا لے کر تم نام شروع کرو سارے کام نکلے سورج لے کرنا ہوتی ہے صبح سے شام اور اس کے بعد آپ فنشنگ لائن ضرور ڈرو کریں گے اس طرح آپ نے اپنی اردو کی کافی میں بھی کام کرنا ہے سامسوثری رائٹنگ میں کریں اور اس کے بعد اپنے پیرنس کو کہیں کہ وہ آپ کو ہومورگ ورس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہمد کا یہ حصہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے امیابو کو تنگ بلکل نہیں کیجئے گا ہومورگ کر کے ورس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں اللہ حافظ